حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرمائے بے چھ سال ہو گئے تھے نبی تھے آپ ساتھویں سال میں جب وہاں کے لوگ جو دشمن تھے جب انہوں نے ہر کوشش کر لی تو حضرت ابو طالب سے آکے کہنے لگے کہ یا تو اپنے بتیجے کو ہمیں دے دو اور یا یہاں سے آپ سب لوگ نکل کے چلے جاؤں دیکھئے بائی کارٹ بنو حاشم کا بائی کارٹ کہ بھئی آپ لوگ نکل کے چلے جائیے یا ہمیں دے دو اپنے بتیجے کو حضرت ابو طالب نے کہا ہم اپنے بتیجے کو نہیں دے سکتے ہم نکل کے چلے جائیں گے انہوں نے ایک معاہد ہے لکھ دیا شعب ابو طالب ابو طالب گھاٹی کا جو واقعہ ہے لکھ دیا ایک معاہدہ کہ قریش کے لوگ ان سے بائی کارٹ کریں گے نہ ان سے خریدیں گے نہ ان کو بیچیں گے نہ ان سے بات کریں گے نہ کوئی ان کی مدد کرے گا گاؤں والوں کو آس پاس کے لوگوں کو کہہ دیا خبردار ان سے کوئی بات نہ کرنا بائی کارٹ کریں آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب پر محاشم خاندان بائی کارٹ کر دیا وہ ایک چھوٹے سی علاقے میں چلے گئے گھاٹی میں تین سال تین سال تک بائی کارٹ تین سال سوکے پتے کھاکا کے گزارہ کیا چمڑے عبال عبال کے پیئے سوکے چمڑے چوسے گھڑلیا چوسی بھوکے فاقر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو آجب کے لوگ اللہ چاہتا تو ذرا سدیر میں یا تو ان کو تہذنیس کر دیتا یا یہاں پر نعمتیں برسا دیتا لیکن یہ بھی امت کے لئے ایک سبق ہے امت کے لئے سبق ہے تین سال تک اور قریش کے لوگوں نے ایک معاہدہ لکھا اور معاہدہ لکھ کے اور قابض اللہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیا کہ قریش نے بائیکارٹ کر دیا ہے ان سے کوئی ملے گا نہیں ان سے کوئی خریدے گا نہیں بیچے گا نہیں ان کو اس علاقے سے نکلنے نہیں دیں گے یہ آ نہیں سکتے جا نہیں سکتے آپ سوچیں کتنا اور تین سال کتنا صبر تک کیسا صبر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حوشی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنے کپڑوں میں چھپا کہ کوئی چیز حضور کیلئے لے جاتے تھے عزمائش حضور نے فرمائی یہ اللہ کے حکم سے ہے حضور چاہتے اگر ایک اشارہ فرما دیتے کچھ کا کچھ ہو جاتا ایک وقت آیا جب تین سال ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہ چچا جو قریش نے معاہدہ لکھا ہے ہمارا ان کا جو معاہدہ ہوا ہے انہوں نے جو قابض اللہ شریف کی دیوار پر لٹکایا ہے وہ سارا کا سارا دیمک نے کھا لیا صرف اللہ کے نام کی جو جگہ ہے وہ نہیں کھائی باقی سارا دیمک نے کھا لیا حضرت ابو طالب نے ان کے لوگوں کو قریش کے لوگوں کو کہا کہ بھئی تم نے جو ایکزیمنٹ لکھ کے لگوایا تھا قابض اللہ شریف کے اوپر وہ تو دیمک نے کھا لیا سارا دیکھا نہیں حضور تو نکل ہی نہیں رہے خاندال والے تو نکل ہی نہیں رہے اللہ نے بتایا یہ حضور کا موجدہ ہے بڑا موجد ہے حضرت ابو طالب نے کہا جا کر انہوں نے دیکھا تو واقعی سارا معاہدہ دیمک نے کھا رکھا ہے صرف اللہ کے نام کی جگہ واقعی ہے دلائل نبوت میں بے حقی نے اس بات کو نکل کیا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی تو ہے پھر بات ختم ہو گئی اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور آنا جانا شروع ہو گیا لیکن تین سال گزارے تو آزمائشیں تو دیکھی آتی ہیں اور آتی رہیں گے اور حضرت امام حسین پر جو گزرا کربلا میں تو یہ سب ہمارے آپ کے لئے ایک نصیحات ہیں ایک ہدایت پھر بھی مسلمان ماشاءاللہ بہت صبر کر رہے ہیں بہت صبر کر رہے ہیں اور آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بوت پارسی دلی تحسی ہسٹی وہ بھی وہ بھی سی سب بل جل کے رہے ہیں بھارت کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی فرق پڑ گیا ہو لیکن میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہماری گنگا جمنی تحسیب پر قرار رہے اسی طرح سے پچھتر سال گزر گئے ہر جگہ پر مل جول پیار پریم سب کو نظر آیا تو ہم اسی طرح صبر کریں اللہ سے دعا کریں